زبانوں کو تر رکھی ہے ایسی طرح آٹھوی صفت منافق ہے جو یہ ہے کہ مومنوں کو بے خوف سمجھتا ہے اور ایمان لانے والوں کو منافق جو ہے ان کا مزاق اڑاتا ہے مومنوں کو بے خوف سمجھتا ہے اور ایمان لانے والوں کا مزاق اڑاتا ہے قرآن میں اللہ رب العجت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر بارہ میں فرمار کہا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ایمان لانہ جیسے صحابہ ایمان لانہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ویسے ایمان لانہ جیسے وہ بے خوف ایمان لانہ ہیں تو صحابہ خواہendo ایمان والوں کے منافق کیا سمجھتا ہے بے خوف کیا اچھے خواFTیں خوشحالی میں تھے اس نبی پہ ایمان لانہ ہے دیکھو جان بھی گیا مال بھی گیا اور سب لٹ جارہا تو مارا بے خوف سمجھتے تھے تو منافق مومنوں کو بے خوف سمجھتا ہے جو اللہ کرامی کوشش کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں لٹاتے ہیں اپنی جان مرمال دیتے ہیں وہ سمجھتا ہے بے خوف ہے تو اللہ نے فرمایا جان لو بے خوف تو یہی ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے کتنے بے خوف ہیں دوسرے اللہ نے فرمایا آیت نمہ چودہ میں سور بخرا کیا فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب سہرہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان اللہ وَإِذَا خَلَوا الَّا شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے ساتھیوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صحابہ کا مزاق اڑا رہے تھے تو منافق صحابہ کو ایمان والا کو بے خوف سمجھتا ہے اور ان کا مزاق اڑاتا ہے اسی لئے مومن کو مومن کے مزاق اڑانے سے بلکہ مومن کسی کا بھی مزاق نہیں اڑاتا ہے مومن کا نہیں کسی غیر مومن کا بھی مزاق نہیں اڑاتا ہے اس لئے کہ مزاق میں آپ اپنے آپ کو افضل اس کو بتر سمجھتے ہیں مزاق آدمی اسی کا اڑاتا ہے جس کو آپ اپنے سے کم سمجھتے ہیں لیس سمجھتے ہیں ہیچ سمجھتے ہیں نچلا سمجھتے ہیں تو مومن کا مزاق اڑاتا ہے بے خوف سمجھتا ہے نوی صفت ہے